یہ سب کے لئے کراؤ کوفی ادھر گلبرگ کے لئے بھی کروا کر رکھ دینا جی فیڈرل پروینش جو مرضی گورنمنٹ نئی پاکستان کی جی بھائی پیج نمیر 393 حاموش پیج 393 لیابیلیٹی تو پیج سیلس تیکس ایک دو منٹ لاب دے دوں ایک دو منٹ بچوں کو آ لے نئے دیں پھر میں 0.3 پڑھاتا ہوں 0.5 extra tax بھائی extra tax ایک لفظ ہے اور پشلے سے پھر ایک لفظ ہے further tax ٹھیک ہے further tax تو تب ہم پے کرتے ہیں جب ہم چیزیں بیچتے ہیں برے بچے کو ایسے بندے کو چیزیں بیچیں who was liable to be registered but he has not obtained registration now I am talking about extra tax extra tax کیا ہے federal government نے کچھ چیزوں پہ کہا ہے extra tax لگائیں اب extra کا ریٹ اگر چار پرسنٹ ہے تو پھر total آپ کو tax دینا پڑے گا اکیس پرسنٹ اگر extra کا ریٹ دس پرسنٹ ہے تو total آپ کو tax دینا پڑے گا ستائیس پرسنٹ یہ کچھ ڈینجرس چیزوں پہ government نے کیا ہوئے اگر extra کا tax سترہ پرسنٹ ہے تو آپ کو total دینا پڑے گا چونتیس پرسنٹ اور اگر extra tax ایٹین پرسنٹ ہے تو lawmaker کہتا ہے no sorry لٹ نہیں مچ سکتی بس کافی ہے تو extra کا maximum rate وہی ہے جو normal کا ہے لیکن اگر extra آپ نے maximum rate پہ پہنچ جائے 17 پہ تو پھر normal اور extra مل کے اس چیز پہ tax کتنا لگے گا 34% پڑھ لیں کونسہ پڑھ لیں 5% 5% extra tax federal government may collect tax at such extra rate or amount in addition to normal tax the tax charge here shall not exceed here from extra the tax charge here shall not exceed 17% the federal government will also specify the mode manner and time of payment tariqa tae ka kis waka tax pay karna hai acha to bataayin ji 17 normal 10 extra total 27 acceptable 17 normal extra 18 total 35% is it acceptable no it is not acceptable to what can be the maximum rate of extra 17% the extra maximum rate 17 extra maximum rate 17% a a a a بھائی جگہ بنا دیں لائیف کلاس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وہ تو ادھر سے دس بارہ مہمان آ رہے ہیں ہاں دس بارہ آ رہے ہیں بھائی آپ دونوں پہلے تہتر آؤ آپ دونوں ٹھوڑتر آؤ بن گیا جگہ اینڈ سے بٹھانا شروع کرنے پہلے کیمرے سے تھوڑا سا کرا دیں جمپ کرا دیں ادھر آجیں فرس سیکنڈ رو میں بھی آجیں فرس سیکنڈ رو میں اوکے ادھر بھیجیں کسی کو ادھر کو انہیں سوکت ادھر کھڑا بھے سوکت آجو آجو آگے آجو فرس سیکنڈ رو میں بھائی آپ بھی آجو جی ادھر آجو پوائنٹ 5 دوبارہ پڑے آجو ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ایکسٹر ٹکس ٹھیک ہے اوگر بھائی نارمل ریٹ ٹکس کا 17% میکسیمم کس پہ جا سکتے 34% پہ میکسیمم کس پہ جا سکتے 14% پہ تو 17 پلس 10 اسیپٹیبل دیکھیں ادھر 17 پلس 17 اسیپٹیبل 17 پلس 18 اسیپٹیبل نو 17 پلس تو میکسیمم ریٹ جو ایکسٹر ٹکس کے بارے اسیپٹی پر سکتے تو اگر نارمل میں 17 داریں تو ٹوٹل کسنے پہ جا سکتے 34 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ اسیپٹیبل ہے 17 پلس 17 اسیپٹی پرسنٹ یہ اسیپٹیبل ہے پڑھیں جی 0.5 فیڈال گورنمنٹ می کلیک ٹکس اچھ ایکسٹر ریٹ اور اماؤنٹ in addition to normal tax what is normal tax in addition to normal 70 تو 0.5 کے left پہ آپ لے سکتے ہیں for harmful goods اور any other goods which government سے harmful goods بھی ہوتی ہیں یا کچھ ایسی goods ہوتی ہیں جو government کہہ دے اچھا ہم 0.3 پہ تھے 0.3 liability to pay sales tax یہ کل نہیں پڑا تھا liability to pay sales tax اچھا گورنمنٹ کے خزانے میں گورنمنٹ کے خزانے میں بھائی دے دیکھو گورنمنٹ کے خزانے میں ہم نے ٹیکس کس کس موقع پہ جمع کرانا ہوتا ہے اور یہ کس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے خزانے میں ادھر رہو گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس جمع کروانے کی گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس جمع کرانے کی ذمہ داری پرچیز کی سٹیج پہ ہماری نہیں ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جا کے پیسے جمع کرانا ہماری ذمہ داری سرف سیل کی سٹیج پہ ہے بھائی آپ بھی تھوڑی دور کھڑے رہو جو بچہ ہے اس کو در بھیجو گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس جمع کرانا کس کی ذمہ داری ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا ہونڈا کارز نے ٹائر خریدا ٹائر والے کو جنرل ٹائر والے کو سو روپے کی بجائے ہونڈا کارز والے نے ایک سو سترہ روپے دی ٹائر والے کی دراز میں سو ٹائر کی مد میں آگیا اور سترہ جمع ہو گیا سیلز ٹیکس کی مد میں یہ جو سترہ ہے ٹائر والا اپنے پیروں پہ چل کے گورنمنٹ کے خزانے میں جا کے جمع کرائے گا ٹائر والا اگر میں بات کروں کیا ہونڈا کی لائیبیلٹی ہے تو جواب ہے پرچیز کی سٹیج پہ ہونڈا کی لائیبیلٹی گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس جمع کرانے کی نہیں ہے گورنمنٹ کے خزانے میں تو کس نے جمع کرانے جنرل ٹائر نے ہونڈا کی ذمہ داری نہیں ہے گورنمنٹ کے خزانے میں جائے اس کے بعد ٹائر لگائے ٹائر لگا کے گاڑی بنائی گاڑی بیچنی ہے سراصف کو دو سو روپے کی اب وہ دو سو روپے کی گاڑی سراصف کو بیچی دو سو چونتیس کی ہونڈا نے سراصف نے پی کیا دو سو چونتیس اب ہونڈا کے پاس دو سو گاڑی کی سیل کی مدبے پڑھیں اور ہونڈا کی دراز میں چونتیس امانت کی طور پر پڑھیں یہ امانت گورنمنٹ کو جمع کرانی ہے یہ بات اپنی جگہ اس چونتیس میں سے کچھ پہلے اگر سترہ پی کر دیا مائنس کرنے کی جاتا ہے اس کو چھوڑیں وہ جو چونتیس امانت کی طور پر پڑھیں ہیں وہ کون جا کے گورنمنٹ ٹریئر میں جمع کرائے گا سراصف یا ہونڈا کارز ہونڈا کارز بھئی آگے بیجو ان کو سراصف جمع کرائیں گے یا ہونڈا کارز جمع کرائے گا ہونڈا کارز تو بتائیں بائنگ کے ٹائم پہ تو ہم دکان در بائنگ کے ٹائم پہ تو ہم دکان در بائنگ کے ٹائم پہ تو ہم دکان در کو ٹیکس سمع کراتے ہیں لیکن سیل کے ٹائم پہ سراصف ہونڈا کو جمع کرائیں گے تو سیل کے ٹائم پہ گورنمنٹ ٹریئرے میں کون جائے گا ہونڈا تو گورنمنٹ کے خزانے میں ہونڈا دو موقع پر ٹیکس جمع کرائے گا نو پہلے موقع پر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع نہیں کرائے گا جنرل ٹائر کو جمع کرائے گا پھر وہ خود ہی جمع کرائے گا سیلر بائر نہیں سیلر لیکن یہ تو میں بات کر رہا تھا لوکل پرچیز کی اگر امپورٹ کی بات کریں تو پھر تو ہونڈا کو دو دفعہ جانا پڑے گا پھر تو دفعہ جانا پڑے گا وہ سنے کیسے آگے ہو ہونڈا کارز نے انجن امپورٹ کیا دو ہزار روپے کا ہونڈا کارز نے انجن امپورٹ کیا دو ہزار روپے کا وہ انجن پہلے پاکستان میں نہیں تھا اب جب وہ انجن امپورٹ کیا تو جیسے ہی سی پورٹ پہ انلوڈ ہوا تو گورنمنٹ نے کہا امپورٹ کر رہے ہو بائے کر رہے ہو باہر کے بندے کو ٹیکس نہیں دینا نا اس نے تو باہر کی گورنمنٹ کو جمع کرانے گورنمنٹ نے کہا ہمیں ٹیکس جمع کراؤ اب جیسی دو ہزار کے انجن ہم اٹھائیں گے تو ادھر ہی کسٹم ڈیوٹی لینے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسٹم ڈیوٹی کوئی ہو کسٹم ڈیوٹی لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم سے اسی وقت کیا لے لیں سیلز ٹیکس اب جب ہم انجن خریدیں گے تو دو ہزار پہ جو انجن کی مد میں ہے وہ تو فورن سپلائر کو پی کریں گے دو ہزار پہ انجن کی مد میں کس کو پی کریں گے فورن سپلائر کو پی کریں گے دو ہزار کا چیک باہر کے ملک بھیج دیں گے باقی تین سو چالیس انجن کی مد میں کہاں پی کریں گے سی پورٹ پہ پی کریں گے جہاں لوگ کسٹم ڈیوٹی لے رہے ہوں گے اسی کے ساتھ کیا پی کر دیں گے سیلز ٹیکس پی کر دیں گے تو اب آپ مجھے بتائیں پہلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی ایمپورٹ کی سٹیج پہ بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ دو ہزار والا انجن گاڑی میں لگے گا گاڑی بنے گی دس ہزار کی جب دس ہزار کی گاڑی بنے گی تو دس ہزار کی گاڑی پر دس ہزار والی گاڑی بلے گی گیارہ ہزار سات سو کی اب وہ جو گیارہ ہزار سات سو میں ایک ہزار سات سو ہے کجر نہیں بنے گا گیارہ ہزار ساتھ سو میں ایک ہزار ساتھ سو ہے وہ جو ہے وہ ہم سراسف سے لیں گے اور لیں گے دوبارہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائیں گے لیکن اس میں سے یہ والا مائنس کرنی کی جات ہے جو امپورٹ کی سٹیج پہ لیا ہے لیکن مجھے بتائیں جو بندہ امپورٹ کر کے چیزیں بیچ رہا ہو وہ کتنے دفعہ ٹیکس جمع کراتے ہیں ایک امپورٹ کی سٹیج پہ ایک اور اگر ہونڈا میں کہوں امپورٹ بھی کر رہے ہیں لوکل پرچیز بھی کر رہے ہیں سیل بھی کر رہے ہیں تو اس نے گورنمنٹ ٹریری میں صرف کتنے دفعہ سٹیل ٹیکس جمع کرانے دو دفعہ تو لوکل پرچیز پہ ہم ٹیکس جمع کرواتے ہیں یا جنرل ٹائر اور لوکل پرچیز آف ٹائر نہ کریں بلکہ امپورٹڈ ٹائر مانگوا لیں تو پھر ہمیں دو دفعہ ٹیکس جمع کرانے پڑے گا امپورٹ کی سٹیج پہ بھی اور سیل کی سٹیج پہ بھی اچھا ٹیک who is liable in this case hunda will be called as importer so hunda will be liable in this case hunda will be called as seller so hunda is liable ٹھیک ہے اوکے یہ تو گی liability import liability ادھر بھی کس کی ہے لیکن اس کا نام importer ہوگا ادھر بھی کس کی ہے hunda کی ٹھیک ہے لیکن اس کا نام supplier اگلا سوال time جب ہم import کر رہے ہیں engine تو کس وقت ٹیکس GET اور جب ہم ھسیل کر رہے ہیں گاڑی تو کس وقت ٹیکس GET جمع کرائیں گے بھائیں import والا тیکس تو import کرتے ہیmed جمع کرانا پڑتے ہیں اس میں ت bone delay نہیں آتا import والا ٹیکس تو import کرتے ہی جمع کروانا پڑتے ہیں وہ customty کے ساتھ جمع کرانا ہوتے ہیں custom duty کے ساتھ وہ کب جمع کرانی ہے وہ ہمارے لیبس بنی ہے وہ custom duty کے ساتھ جمع کرانا ہوتے ہیں اس کے custom duty دیتے ہیں اسی کے ساتھ sales tax بھی جمع کرانا دیتے ہیں تو اس کا time ہمارے law میں نے لکھا ہوا لیکن اس کا time لکھا ہوا ہے آپ دن میں دس گاڑیاں بیچتے ہیں آپ دن میں دس گاڑیاں بیچتے ہیں اب ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ دس گاڑیاں بیچتے ہوئے ہر گاڑی بیچتے ہوئے گورنمنٹ کو جا کے taxama کرا رہے ہیں ویٹ کریں مہینہ ختم ہونے کا 30 لاکھ والی گاڑی 35 لاکھ دس ہر کی بیچتی ہم نے تو پانچ لاکھ دس ہزار آپ کو جمع کرنے تھے دو تین سو گاڑیاں مہینے میں بیچ دیں مہینے کے انڈ کا ویٹ کریں اب ہونڈا کی جیب میں پانچ لاکھ دس ہزار بہت ساری گاڑیوں کے پڑے میں ہیں اب مہینہ ختم ہونے کا ویٹ کریں مہینے کے بعد جب پندرہ دن ختم ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ریٹان جمع کرانی ہوتی ہے تو مہینے کے پندرہ دن کے بعد جو ریٹان جمع کرانی ہوتی ہے اس وقت آپ جا کے کیا جمع کروا دیں اس وقت آپ جا کے کیا جمع کروا دیں سیلز ٹیکس جمع کروا دیں اوکی اون سیل جب سیل کریں گے تو ہم کیسے ٹیکس جمع کرائیں گے along with ریٹان اور ریٹان کب جمع کرانی ہوتی ہے یہ آپ کو ہم نے پہلے سفر پڑھایا تھا ہمارے مہینے کے آخرے دن یا مہینے کے بعد اگلے مہینے کے پندرہ دن کے اندر اندر تو فروری میں جو گاڑیاں سیل کی ان کا سیلز ٹیکس ہونڈا نے گورنمنٹ ٹریوری میں کب جمع کرانے پندرہ مارچ تک اور جو امپورٹ کی ہیں انجن امپورٹ کے ساتھ ساتھ اچھا اگلا مینر طریقہ 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 کیا ہے ٹیکس جمع کروانے کا جو جمع کروانے کا طریقہ ہے وہ ہی طریقہ ہے اگر وہ کیش میں لیتے ہیں تو کیش دے دیں اگر چیک لیتے ہیں چیک لیتے ہیں جو بھی طریقہ ہے کسٹم ڈیوٹی جمع کرانے کا اسی کے ساتھ جمع کروا دیں یہ آپ نیشنل بینک میں جمع کروائیں گے نیشنل بینک یا اور کوئی بینک جس کا بورٹ نے بتایا آیا اور اگر نہیں بتایا آیا تو پھر آن لائن طریقہ بھی ہوتا ہے آن لائن پیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں یہ پیسے ہی دینے ہیں گورنمنٹ کو تو ہم نے لائیبیلٹی بھی پڑھ لی کس کی ہے ٹائم بھی پڑھ لیا اور طریقہ بھی پڑھ لیا آپ نے کیسے جمع کرانے یہ جو ہے یہ میں پوائنٹ پڑھا ہوں کونسا 3 کونسے سیکشن کا سیکشن 3 کا 3 اچھا یہ کسی اور سیکشن میں ہے میں نے کہا لگے ہاتھوں اس کو بھی فارق کر دیں سیکشن 6 ہے کتاب کے اگلے سفر پر یہ سیکشن 6 ہے ٹھیک ہے آدھا منٹ دے رہا ہوں میں نوٹ کر لیں جی ذمہ داریاں کس کی ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیک سیما کرانے کی امپورٹ کی سٹیج پہ امپورٹر کی اور سیل کی سٹیج پہ سیلر کی لگے آپ پیادen پیارا کی جلدی باندو جی ساتھ سا چلائیں جی سفیس ساتھ سا چلائیں جی پڑے بھائی لائی بلی پیج 393 اچھا یہ پرچیز کے ٹائم پہ کیوں نہیں ہونڈا نے ٹیکس سما کرانا گورنمنٹ کے خزانے میں وہ ہم تو بس پرچیز کے پیسے پی کر دیں گے اچھا آئس کریم آپ پرچیز کرتے ہیں آپ کیوں نہیں ٹیکس سما کراتے گورنمنٹ کے خزانے میں آپ دکاندار کو دے دیتے ہیں دکاندار پھر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کراتے ہیں تو بائیر ٹیکس سما نہیں کراتا ہمارے لاؤ میں کون جمع کراتے ٹیکس سیڈر جی بھائی ادھر ایک جگہ بنائیں بیگوٹ پائیں جو ادنام کیمرے کے سایڈ پہ آجیں بس ٹھیک ہے کافی لو مازرت اچھا جی پڑھیں پوائنٹ 3 liability to pay sales tax following persons are liable to pay sales tax ان لوگوں نے sales tax جمع کراتے ہیں in case of sale of car بھائی کریں ہیں in case of sale of car in case of sale of car the person making the sale sale of goods goods kon rolling کر کے car یہ میں کہہ رہا ہوں goods kon rolling کر کے car in case of sale of car بھائی supply of goods ہے نا تو گوڈس کو اندلائیں کر کے کار لکھ لیں کچھ لوگ نہیں لکھ رہے نا in case of sale of car the person making the sale بتائیں who is making the sale HONDA in case of engine imported into Pakistan لکھ لیں engine کچھ نہیں ہوتا in case of engine imported into Pakistan the person the person importing the goods ایک exception ہے general rule کی یہاں پہ ہونڈا کی جگہ سراسف آئے گا لیکن exception کی example بنانے کی ضرورت نہیں ہے exception اتنی important نہیں ہے paper point of view سے اچھا سوال کی آئے گا paper میں who is liable to pay sales tax یہ جو سوال ہے لکھا وہ شاید point 3 کی heading بھی بنی ہوئے liability to pay sales tax اچھا پہی paper میں حضرات ایسا کبھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر FBR والے سراسف کو فون کریں کیا سنیں آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں تو ہونڈا والی نے کہا کہ کتنے پیسے لے کے ہیں سراسف کہتے ہیں ہونڈا والوں نے کہا 35 لاکھ 10 دار لے کے آئے تو سراسف کو FBR والوں نے فون کیا یار آپ 35 لاکھ 10 دار نہ لے کے جائیں ابھی ابھی پتا چلا ہے ہونڈا نے bank loan کا default کر دی ہے اور بڑے مسئلے پڑھ رہے ہیں آپ ان کو 35 لاکھ 10 دار دے دیں گے انہوں نے 5 لاکھ 10 دار اپنے قبضے میں لے لینا ہے اور وہ wind up ہو رہی ہے انہوں نے لے لو کے بھاگ جانے ہیں تو 5 لاکھ 10 دار گورنمنٹ کا ڈوب جانے ہیں آپ ایسا کریں آگے آپ بتا دیں آپ ایسا کریں 30 لاکھ ان کو دے آئیں اور ہماری طرف سے اجازت نامہ لکھ لیں کیونکہ وہ گاڑی نہیں بیچیں گے پھر آپ کو ہماری طرف سے اجازت نامہ لے لیں ہم آپ کو اجازت نامہ لکھے دے دیتے ہیں 5 لاکھ 10 دار ہمیں پہلی جمعہ کر دیں تو 5 لاکھ 10 دار ہمیں باروں بار جمعہ کر دیں اور 30 لاکھ کی جا کے گاڑی خرید لیں تو اب بتائیں ذمہ داری کس پہ پڑھ گی سیلر پہ بائر پہ اب بائر کو گورنمنٹ کی ٹریری میں جانا پڑے گا نیشنل بینک میں بائر کو جانا پڑے گا تو یہ exception ہے exception پڑھیں جی the board the board with the approval of federal minister کون ہے آج کل federal minister اچھا جو بھی ہے جو بھی ہے ہم نے C.A. کرنا ہے the board with the approval of federal minister may specify goods where the person receiving supply is liable to pay receiving supply کون ہوتا ہے بائر receiving supply بائر سراسیف agla صفحہ 0.6 time and manner دیکھیں بائی در time and manner time and manner time 0.1 tax on goods imported into Pakistan پہلے یہ بہلا پڑے یہ بہلا tax imported into Pakistan shall be paid at that time کس وقت کس وقت at which the custom duty is کوئی فائدہ نہیں ہوا اچھا اگر import کے time پہ آپ sales tax جمع نہ کروا engine پہ تو government کیا کرے گی government اسی طریقے سے tax آپ سے لے گی جیسے کہ custom duty لیتی ہے یعنی اگر engine پہ tax جمع نہیں آرہے تو government آپ کا engine بیج دے گی اور engine بیج کے اس سے tax recover کر لے گی تو یہ طریقہ custom law میں لکھا ہوئے ہمارے law میں نے لکھا ہمارے law میں ایک line لکھی ہوئی ہے the provisions یعنی rules the rules the rules of collection of tax in custom law shall also apply here پیسے collect کرنے کا طریقہ کون سا لگے گا جیسے کہ heading little time 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 of payment of tax on sale time of payment of tax on sale sale پہ کب جما کرانے یہ پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کب جما کرانے the tax on taxable supply made taxable sale made لکھیں point 2 the tax on taxable sale made shall be paid by the register person at the time of filing the return the board may direct that tax on certain sale shall be paid in any other way or time point 3 manner 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 tax on engine imported shall be paid in same manner as if assume tax on goods engine imported shall be paid in same manner as if assume assume it is custom duty the tax on taxable sale of car shall be paid by any of the deposited in bank bank if not through such other mode such other mode online payment payment okay point six جی اس کے ہم نے پڑھنا ہے سیکشن ابھی میں نے ڈسکس کرا پوائنٹ سیکس اس کی کونسیکنسیز بھی پڑھیں گے سپیشل پاورز تو فیڈرل گورنمنٹ سلیش بورٹ دہ فیڈرل گورنمنٹ یہ جیب سا سیکشن ہے کبھی پیپر میں بھی نہیں آیا دہ فیڈرل گورنمنٹ اور دہ بورٹ میں in place of tax under subsection 1 subsection 1 والا tax ختم ہی کر دے page 393.6 page 393.6 the federal گورنمنٹ اور بورٹ میں in place of tax under subsection 1 17% والا ہے levy and collect such tax as it may deem fit on any goods any goods کا مطلب بہت ہے گینی چونی یہ جنرل رول نہیں ہے گینی چونی چیزوں پہ وہ رول ہی بدل دے 2% ٹیکس کر دے 1% کر دے گورنمنٹ کی مرضی ہے any goods کا مطلب لکھیں گینی چونی 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 on any goods any goods کا مطلب بہت ہے یہ جنرل رول نہیں ہے کچھ چیزوں کے لیے ہے کون سا ریٹ لگ جائے گا اس پہ special کوئی special power they will specify mode manner and time mode manner and time mode manner time اس کا الگ سے بتایا جائے گا یہ تو normal mode manner and time ہے اس کا manner اور time الگ سے بتایا جائے گا in case of sale of natural gas to CNG station CNG station کو natural gas کون بیچتا ہے سوئی gas والے چلیں in case of supply of natural gas to CNG station the gas transmission company سوئی gas shall charge sales tax at the rate of 17% of the value of supply to CNG consumers بس بس ادھر بھی rate کیا ہے 17% کوئی important بات نہیں ہے اچھا جی میں آپ کو 3 revise کرانے لگا ہوں 3B ایک دفع پڑھ لیتے ہیں اوکی ادھر دیکھے گا ٹیکس کا rate کیا ہے 17% دکان دھر نے اوون بیچا 119 کا اس میں 100 روپے اوون کی پرائس 17% normal sales tax اور 2% نی 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 ایکسٹرا کچھ اور ہے وہ تو گورنمنٹ نے کا آوے لگاو وہ تو 119 کا ہی بیچیں گے یہ کچھ اور ہے یہ ایکسس ہے ابھی میں آپ کو فرق بتاؤں گا ایکسٹرا میں ایکسس میں اور فردر میں فردر کل پڑھایا تھا ایکسٹرا آج پڑھایا ہے اب میں آپ کو ایکسس پڑھا رہا ہوں دکان دھر نے اوون بیچنا تھا 117 کا لیکن دکان دھر نے غلطی سے اوون بیچ دیا 119 کا غلطی سے اب دکان دھر نے گہک کو آواز ماری اوہ گہک اس کے پاس 1 to 5 تھا تو اس نے جیسے کیک ماری تو اس کے پاس اس کو تو اپنا نہیں پتا ٹھیک ہے تو 1 to 5 والے آج کل ہاتھ نہیں آتے تو ایوی پائک والے کہاں سے آنے اوکے تو اس کے پاس 1 to 5 تو اس نے ایسی کیک ماری کہ وہ نکل گیا بعد میں کہاں ڈھونڈے اسے کون ملے گا گمہنے کا نہیں ملے گا میں دے دو پریشان ہو رہے وہ آپ کے اگر آپ نے یہ دو روپے ہمیں نہ دیئے تو وہ سارے ایکشن ہم آپ کے خلاف لیں گے جو 17 نہ دینے پہ ہم لیتے ہیں یعنی عام حالات میں اگر آپ 17 نہیں دیتے تو اس میں ہم پڑھیں گے آپ کی دکان بند کر دی جاتی ہے تیس سے کسی سے دو روپے زیادہ لے لی ہیں وہ بندہ بندہ ملنا کوئی نہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو بندہ ہم ہے تو ہمیں یہ ٹیکس دے دو دو کا پڑھیں کلیکشن آف ایکسس ٹیکس جی گورنمنٹ کو نہیں پتا چلے گا ہم پورے لاؤ میں ازیوم کرتے ہیں ٹیکس پر سچ بول رہا ہے کلیکشن آف ایکسس سیلز ٹیکس پوائنٹ وان اور ٹو برنا تو تو اللہ پہردی نہیں سکتے ایکسس سارے لاؤ میں پتہ چلے گا ہم سارے لاؤ میں سچ بولتے ہیں گورنمنٹ کو چلے گا ہم نے گھر بیچ دیا یا نہیں بیچا ٹیکس لگا لیا ہم سچ بولتے ہیں گورنمنٹ کو چلے گا ی پر نیز نیز نہیں دیا ہم سچ بولتے ہیں ٹیکس پوائنٹ وان اور ٹو اپر سین اپرسن اپرسن سے ملاغ د ہے ایک اس شعب کیپر a shopkeeper who has collected any text any text کے اوپر لکھ لیں 2 بلکہ یہ مثال بنائیں پھر 2 لکھیں یہ مثال بنائیں پھر 2 لکھیں جلدی جلدی 10 second میں a shopkeeper who has collected any text any text سے یہاں کیا مراد ہے 2 یہ miss کا نام بتائیں apprehension under miss apprehension غلطی سے غلطی سے under miss apprehension اور otherwise یہ کسی بھی وجہ سے which is not direct آ رہی ہے بند کر دیں which is not payable as tax it is not guys it is not tax which is not payable as tax اور which is an excess of actually payable actually payable کتنا تھا excess کتنا ہے and the incidence incidence ہوتا ہے بوج and the بوج has been passed on consumer consumer پہ بوجھ transfer ہو گیا ہے کیسے آواز ماری ہے نہیں آیا واپس بوجھ transfer ہو گیا ہے incidence has been passed on consumer consumer کون تھا وہ جو چیز کریدنے کیا تھا consumer underline کر کے اپنا نام لکھیں آپ کے ساتھ end ہو گیا 117 چیز 119 کی ملی consumer اپنا نام لکھیں and the incidence has been passed on the consumer آپ نے سمجھا تھا یہ extra log کے اندر رہتے ہیں وہ excess نکلا دکاندار کی غلطی تھی extra excess میں کیا فرق ہے extra government لگاتی ہے کہ فلاں چیز harmful ہے ایکس پہ 119 روپے ٹیکس لگاؤ وہ اور چیز excess extra کیا ہے extra اور چیز excess ہے غلطی سے دکاندار نے لے لیا okay the person shopkeeper the person shall pay the tax to the federal government آجو ہمیں دے دو کتنا pay the tax سمرا 2 2 2 سترا دو دے نہیں آجو ہمیں دے دو اب دوبارہ پڑے مزائے گا a businessman who has collected any tax under غلطی and the bوج has been passed on the consumer the businessman shall pay the tax to the federal government تو آپ federal government کو ٹیکس دے دیں اچھا عام حالات میں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کہتی ہے آپ نے ٹیکس کے ایریر نہیں دیئے ایریر مطلب بکایا جات پرانے ٹیکس عام حالات میں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے گورنمنٹ نے کہتی ہے آپ نے ٹیکس کے ایریر نہیں دیئے جیسے سترہ روپے اس کو ایریر کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو طریقہ اس سترہ کو ریکاور کرنے میں یوز ہوگا وہی طریقہ اس دو کو ریکاور کرنے میں یوز ہوگا یعنی دو جمع کراتے گورنمنٹ کو آپ نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی you are bound to deposit amount payable to federal government here here to amount payable to federal government here shall be considered as 17 area normal area 17 shall be considered as 17 17 کتنا سمجھا جائے گا and shall be recoverable differently اور اس کے لینے کا طریقہ درہ ڈیفرین ہوگا ہم چھوڑی دیں recoverable accordingly accordingly کا مطلب ہے جس سختی سے 17 لیا جائے گا اسی سختی سے 2 لیا جائے refund will not be admissible 2-4 دن بعد آپ جا کے government سے پیسے مانگے وہ دو دے ہی دو یار غلطی سے یہ دو واپس نہیں ملے گا یہ دو واپس نہیں ملے ہاں وہ ایک ہوتا ہے customer کئی دفعہ واپس آتا ہے پھر court کے ذریعے واپس مل جاتے وہ اور بات چھوڑیں تو عام طور پہ government یہ پھر آپ کو 2 روپے refund نہیں کرے چلیں clear point three burden of proof burden of proof ثابت کرنے کا بوجھ ثابت کرنے کا بوجھ ثابت کرنے کا بوجھ that incidence of tax has or has not been passed to consumer shall be on shop keeper shall be on shop keeper shall be on shop keeper یہ shop keeper ثابت کرے گا کہ ڈھونڈا جا سکتے جا نہیں ڈھونڈا جا سکتے اگر shop keeper ثابت کر دے کہ ڈھونڈا جا سکتے تو government اتنی ضد نہیں کرتی shop keeper کہتے میرے پاس number بھی ہے contact بھی ہے اور یہ بندہ آتا رہتا آئے گا میں اسے واپس کر دوں پھر government اتنی سکتی نہیں کرتی تو ثابت کرنے کا بوجھ کہ وہ بندہ ڈھونڈا جا سکتے جا گورنمنٹ کی اوپر نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کو نہیں پتا بندہ کیا ہے شاپ keeper کو پتہ ہی ہوتا ہے تو اگر شاپ میں آجوں گا کل تک تو بس ٹھیک ہے پھر ثابت کر دیں آپ اسے واپس کر دیں پھر گورنمنٹ نہیں لے کے جائے گی تو اتنی سختی کر کے پچھلے صفحے پہ یہاں آکھ ریلیکس ہو گیا برڈن آف پروف ثابت کرنے کا بوجھ کہ اس بندے پہ برڈن ٹرانسفر ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ کس نے ثابت کرنا ہے دکاندار ہو سکتا ہے یہ ثابت کر دے کہ مل سکتا ہے پھر آپ دو روپے گورنمنٹ کو نہ دیں اگر ثابت نہیں کر سکتا پھر آپ گورنمنٹ کو دو روپے دینے پڑیں گے گورنمنٹ سے پہ سٹار لگائیں گے اگلے صفحے پہ آکر پوائنٹ فائیو پہ سٹار لگائیں گے اور اسی پیج پہ سیکشن 3 بی پہ سٹار لگائیں گے یہ تین ٹیکس ہیں فردر ایکسٹرا ایکسس ان تینوں میں دیفرنس دیکھتے ہیں فردر سے شروع کرتا ہوں میں فردر سے شروع کرتا ہوں ایک صاحب میری دکان پہ آئے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کون ہے اس نے کہ جی میں منیفیکچرر ہوں میں نے کہا آپ نے نمبر آف امکلویز کتنے ہیں کتے ہیں بارہ تیرہ میں نے کہ آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی سی انڈسٹری ہے آپ کو کیا چاہیے اس نے کہ مجھے وائرس چاہیے میں نے کہ اچھا اپنے نمبر دے میں آپ کو وائرس بیج دیتا ہوں اس نے کہا آئی ایم لائیبل ٹو بی ریجسٹر بٹ میں نے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرایا شکایت لگانی ہے گورنمنٹ کو لگا دو جا کے پھر بھی میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرا ہوں گا دیکھی جائے گی تو ہی لائیبل ٹو بی ریجسٹر اب گورنمنٹ آگے چلیں دوسرا ٹیکس آج ہم نے پڑھے پوائنٹ فائی میں ایک سٹرا ایک بندہ آیا چیز لینے کے لئے اب اب آپ نے پوچھا بھائی تو نے کیا لینا ہے کہتا ہے بھائی میں کل ہڑا لینے شہر میں کل ہڑا کی ضرورت تم گاؤ میں کہتا ہے نہیں بس مجھے شہر میں کل ہڑا بیچ ہو گ تو سو والا ایک سو ایک سو سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک ایک سو ایک ایک اب سمیلرلی اس مثال میں آجیں اس مثال میں اگر یہ جو ہم آخر میں مثال کر رہے ہیں ایک بندہ آیا ہم نے اسے پوچھا تم کون ہو کہتا ہے میں مینی فیکچر ہوں ہم نے کہا ایمپلوئیز کتنے ہیں کہتا ہے بارہ ہم نے کہا تمہیں وائرز بیچنی ہے اپنا نمبر دو اس نے نمبر دے دیا ہمیں چاہیے تھا اسے سوولی چیز 117 میں بیچیں کیونکہ وہ تو he is registered لیکن غلطی سے ہم نے سوولی چیز کتنے میں بیچ لیا اس کا نام کی ہوگا دھوکہ فردر کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ ورڈ registered ہے extra کیوں نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اس چیز کا ریٹ ہی ستنا رکھا ہے یہ extra نہیں ہے یہ پھر کیا ہے excess کیسے recover کرتے ہیں غلطی سے دکاندار کی غلطی ہو جاتی ہے collection of excess misprehension کلاص لکھا دکاندار غلطی سے لے لیتا ہے دکاندار کی نیت نہیں ہوتی یہ پیسے لیں نہ گورنمنٹ کا حکم ہوتا ہے وہ جو فردر تھا وہ بھی گورنمنٹ کا حکم ہے اور یہ جو وہ بولا کر رہے ہیں excess یہ کیا ہے یہ دکاندار کی غلطی پوائنٹ فور چار قسم کی چیزیں zero rate ہے پاکستان میں ان چار میں سے کچھ ہیسی ہیں جو zero rate لگتی ہیں لیکن اس کو گورنمنٹ exception میں ڈال دیا چار چیزیں پاکستان میں سو روپے چیز کتنے کی بگے گی سو روپے کی اور سیس ٹیکس کتنا لگے گا zero پرسنٹ آج ہم zero rating کی مسال پڑھ رہی ہیں مسال لگا یہ پیبر میں سوال آتا ہے چار نمبر کا یہ سوال آتا ہے نیچے تین نمبر کا سوال آتا ہے اور پتہ نہیں چھ مینے تو نہیں ہر سال بات آیا ہوتا ہے یہ سوال zero rating the following goods shall be chart to accept the rate of goods exported goods exported اور goods specified in fifth schedule میں کچھ چیزیں لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک چیز لکھ لیں duty free shops یہ airport کے اوپر ہوتی ہیں duty free shops یہ چیزیں government zero percent پہ بیجتی ہے یہ چھوڑے کیا ہے fifth schedule آپ کتاب میں دے دیا ہوئے میں نے غلطی سے ڈال دیا وہ وہ آپ نے نہیں پڑھنا ہمارے slaybus میں نہیں نام یاد رکھ لیں zero rate sale export بھی zero rate sale اور fifth schedule کو چھوڑیں export کی مثال تو میں نے آپ کو دی تھی اگر ہونڈا نے 30 لاکھ والی گاڑی سراصف کو بیچی تو یہ local sale 35 لاک 10 000 کی بیچیں جی اگر ہونڈا نے 30 لاکھ والی گاڑی سراصف کی بیچی برائن لارا نے کہا مجھے western ڈیز میں گاڑی چاہیے پاکستان کی ہونڈا میں گھوما کے ایسے چلا کے سٹیرنگ تو اب ٹھیک ہے اب ہم 30 لاکھ والی گاڑی اسے کتنے کی بیچیں گے 30 لاکھ زیرو ریٹ سیل میں بیل بنتا ہے ایک زیرو ریٹ اور اگزیمٹ سیل کے نا فرق تھوڑے سے میں بتاؤں گا آنے دنوں میں ایک چھوٹا سا فرق سن لیں زیرو ریٹ میں بیل بنتا ہے لیکن اس میں لکھا 30 لاکھ جمع 0% tax is equal 30 لیکن اگزیمٹ سیل انڈے اب انڈوں پہ سیل ٹیکس لگے تندوری روٹی پہ سیل ٹیکس لگے اس کا بیل سیل اگزیمٹ سیل اور زیرو ریٹ دیکھنے میں ایک جیسی ہیں تھوڑا سا آگے چلنے دیں تھوڑے فرق سامنے آتے رہیں گے ایک دن کھل کے فرق آپ بنتا یہ سیل ہی ماف ہے اچھ جو گوڈز ایکسپورٹ کی جائیں گی ان کے اوپر کتنے پسٹن لگاتے ہیں ہم ایکسپورٹ پی آئی اے کا جہاز ایک جہاز آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کچھ ہو رہے ہیں پی آئی اے کا جہاز اس میں آپ نے چیزیں بیچیں اور راتے میں وہ چیزیں یوز ہو جانی ہے ان کو کہتے ہیں کنزیومیبلز 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 کونڈرلائن کر کے راستے میں چیزیں یوز ہو جانی ہے ایک تو کھانا ہے وہ یوز ہو جائے راستے میں استعمال ہو جائے گا دیورنگ فلائٹ ٹیشیو پیپر رولز ایسے پیپر میں کچھ چیزیں آگئیں کھانا کنزیومیبلز کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نہیں لکھنی تو نہ لکھیں آپ خیر ہیں آپ نے کیا سوچ ہوا ہے کنزیومیبلز کی مثال کھانا ٹیشیو پیپر رولز فیول پیٹرول راستے میں استعمال ہو جاتے ختم نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جاتے ختم ہو آگئی سوچ لیجیے گئے یہ کنزیومیبل ہے جا نہیں اب اگر پی سی ہوتل والے پی ای کو کھانا بیچتے ہیں جو راستے میں استعمال ہو جانے تو سو والا کھانا سو میں بیچیں گے اگر پیٹرول والے پی ای کو پیٹرول بیچتے ہیں تو سو والا پیٹرول سو میں بیچیں گے اگر پیٹرول ٹیشو پی بیچتے ہیں تو سو والا ٹیشو پی پی سو رو میں بیچیں گے لیکن یہ صرف انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ہے جہاز کون سا ہو جو جہاز باہر جا رہا ہو جہاز ایک جہاز ہوتے ہیں جو پاکستان نہیں رہتے ہیں کیا جہاز جو پاکستان کی ہوتے ہیں لیکن باہر چلے جاتے ہیں یہ ان جہاز کی بات ہو رہی ہے پوائنٹ بی سپلائی آف سٹورز پرووییانز میں آپ کو مثالیں دی دیں فور کنزمشن ابوڑا کنوینس ابوڑا کنوینس کا مطلب ہوتا ہے پیسنجر کو بوڈنگ پاس مل گئے ہیں یعنی ٹکٹس سمجھ لیں آپ نے تو فور ٹریویلنگ نہیں کی ہو نا زیادہ کو بوڈنگ پاس مل گئے ہیں آف بوڑا کنوینس بوڑنگ پاس مل گئے ہیں کسٹمرز کو اور کنوینس تیار ہے آف بھائی کنوینس کدھر جا رہی ہے پروسیدنگ تو آر دیسٹینیشن آؤٹسائید دو وولڈ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ نہیں آؤٹسائید ورل نہیں آؤٹسائید پلوٹو آؤٹسائید پاکستان جی بھائی اگلی انگریزی بڑی اوکھی ہے لیکن بات سیمپل سی ہے کچھ گوڈز وغیرہ سیل ہوتی ہیں تو جس وقت امرجنسی آتی ہے جب امرجنسی آتی ہے کسی جگہ پہ سلاب آجائے زلزل آجائے تو گورنمنٹ سب کو ہی کہہ دیتی ہے کہ یہ جو بڑے والی سو کی بیٹ دینا ٹھیک ہے تو یہ ساری سیل بھی کتنے پرشنٹ پہ چلی جاتی ہے زیرو ریٹ تو نیچرل ڈیزاسٹر کے وقت جو چیزیں اس علاقے میں پہنچانی ہیں آپ نے وہ دکان سے خرید لیں تو گورنمنٹ دکان داروں کو عارضی طور پہ حکم دے دیتی ہے کہ سو والی چیز سو میں خرید لیں پوائنٹ سی اب آپ نے دکان پہ یہ نہیں کہنا ایک چھوٹا سا ڈیزاسٹر آگئے میرے دوست کا مجھے سو والی چیز سو میں دے دو دو کی بات ہو رہی ہے point c such other goods such other goods کا جہاں بھی لفظ آئے گ گ چونی 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 such other goods as the federal government may specify گ چونی whenever circumstances exist کوئی circumstances exist ہو گئے to take immediate action جہاں immediately چیزیں ہمیں لینی پڑی تھی بھائی کیا ہو گیا بتاؤ تو صحیح suspense create کیا جا رہے whenever circumstances exist to take immediate action ہو یا کی ہے for the purpose of national security security کے لات برے ہو گئے ہیں natural disaster آگئے security کے لات برے ہو گئے تو گنی گنی بیچی جاری ہوں گی اچھا جی security کے لات برے ہو گئے یک قدرتی آفت آگئی ہے آمال کی وجہ سے national فجر پڑھ کے اچھا جی فجر پڑھے وغیر سوگے قدرتی آفت آگئی national food security in emergency situations and implementation of bilateral and multilateral agreements یہ بالکل الگ چیز ہیں یہ ہوتے دو تین ملکوں کے درمیان معاہدہ مثال کے طور پر دو تین ملک ملک تو یہ بالکل الگ چیز ہے اس کا natural disaster سے کوئی تعلق نہیں یہ normal disaster نہیں یہ normal transaction ہے bilateral agreement underline کر لکھ لیں دو تین ملکوں کے درمیان معاہدہ تو دو تین ملک مل کے اگر China Pakistan wall ہم نے کا نئی بناتے ہیں China Pakistan wall CPAC بھائی فرمار رہے ہیں تو کاروبار کرنا شروع کریں لیکن یہ general rule نہیں ہے اس میں بھی ضروری نہیں ایسا ہو کیونکہ پہلی لائن لکھی ہے such other goods as government specify government کا بتانا ضروری ہے اس وقت اگر government نے نہیں بتایا پھر آپ 100 177 میں ملے گی 117 جی بھائی کتنی چیزیں پاکستان میں zero والی ہے اچھا exports اور 50 چیزیں اور دوسری کون سا جہاز جو باہر جا رہے اور اس میں بھی supply کی بھی کون سی چیزیں اگر اس کو ہم نے پی آئی اے والوں نے ڈالرنس والوں کو کہا ایسی آپ ہمارے جہاز میں بنا کے دے دیں تو وہ ایسی تو واپس سا جانے سواری یہ تو نہیں یہ بڑا مزا رہے اسی بھی دے دو پی یہ لو ٹھوٹو مچی ہوئے اسے آپ مچاو بھی دیتے ہیں اوکے وہ ایجاز میں کمبل ملتے ہیں لوگ بیگ میں نکل دوں گی ہم ایجاز میں کہتے ہیں سردی لگ رہی کمبل اوکے چھوڑیں وہ کوئی اور لوگ پتائیں یہ جو لائن لکھی ہوئے بار بار اس چپٹر میں یہ لوگ کا حصہ نہیں ہے یہ پاسٹ پیپر میں جس طرح ٹیسٹ کیا گیا وہ ہے پاسٹ پیپر میں یہ سوال آیا تھا list the types of exports which are outside the preview of zero rating or exceptions to the above rule تین چیزیں export کرنے باوجود بھی آپ نے zero rating لگانی ایسی export جس کو آپ نے re-import کر لینا یہ export سام طور پہ برانچ اور head office کے درمیان ہوتی ہیں عرضی طور پہ برانچ کو ضرورت پڑتی ہے head office چیز بیٹ دیتے پھر واپس منگوا لیتے باہر کے ملک مالی برانچ ایسی exports جس کو آپ نے کیا کر لینا pre-import اس کو zero rate نہیں لگانا یہ پھر سو والی چیز کتنے کی بیچیں گے 117 دوسرا ایسی export جو ایسے ملک کو کی جس ملک کو government نے کہہ دیا کہ فلا ملک اس کو تم سو والی چیز کتنے کی بیچنا 117 کی میں کوئی لیویس پہ نہیں کسی ایسے ملک کو چیز بیچ دیں جس کے بارے میں government نے کہہ اس ملک کو چیز بیچ رہے ہو اس کو تو سو والی 117 کیا چلو 117 میں بیچ دو اوکی یا تیسرا ایسی exports جو آپ نے کی export document بن گئے چیزیں سی پورٹ پہ چلی گئی سب کچھ final ہو گیا in the end آپ کا ارادہ بدل گیا آپ نے کہا جی سمان اتارو پاکستان میں بیچیں گے تو that will be considered as local sale پھر اس پہ 17% لگ نہیں ہے وہ تو natural سی بات ہے تو تین چیزیں export کے باوجود بھی zero rate نہیں ہیں however following goods shall not be charged to tax at the rate of zero percent exports that are intended to be re-imported into pakistan or goods that have been entered for export sorry documentation complete but are not exported or goods that have been exported to our country specified by federal government 10 پجنے میں 2 منٹ رہے گی دیکھ لی اوکی اچھا جی عام حالات میں exporter کو tax مل جاتا واپس اسے کہتے ہیں refund عام حالات میں exporter کو tax واپس مل جاتے اسے کہتے ہیں refund لیکن اگر government کہہ دے تو کئی دفعہ exporter کو بھی refund تھوڑا کم ملتا ہے یہ بات اصل میں اوپر والے point c کے نیچے لکھے ہونی چاہیتی وہ زیادہ بہتر ہوتی the federal government may restrict input tax credit for person making input tax credit refund the federal government may restrict refund tax credit کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ refund ہوتے ہیں پیسے input tax credit سے مطلب ہے refund exporter refund کیوں مانگتے ایک دن numerical میں بتایا تھا میں نہیں وہ اپنی sale پہ zero لگاتے لیکن purchase پہ 17 پہ کیا ہوتا ہے تو refund مانگتے پیسے ٹھیک ہے تو government اس کو refund restrict کر سکتی ہے یہ دیکھ لیں اس line کی مثال ایک بندے کی sale ہے ہزار روپیہ تو sale پہ لگے گا zero پرسیٹ اور اس کی purchase ہے دو سو روپیہ تو اس پہ تو بیچارہ ٹیکس پہ کرایا تھا اب میں نے آپ کہا تھا اس کو refund ہوا کرے گا 34 لیکن government restrict کر کے کہ سکتی ہے یا 30 لے 4 نہیں دے ٹھیک ہے تو export کر رہے بٹ اتنے بھی تیرے سے خوش نہیں ٹھیک نی ٹھیک سپورٹ مزا نہیں آیا صحیح والی export نہیں کی چل باغ 3 روپیہ واپس لے 4 روپیس نہیں کرنے تو عام طور پہ exporter کو refund ملتا 34 واپس ملتا ہے لیکن اس exporter کو گورنمنٹ اگر کہہ دے گی نہیں چونے exporter تو پھر اس کو 34 کی بجائے 30 ملے گا تو نوٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں فیڈل گورنمنٹ اس قطع کی ہے چونتیس میلین مانگنے آیا تھا تیس میلین دے کے پارا کرا دی ملتا موسیقی 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 یہ نا imports کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ کچھ imports ایسی ہیں جن پہ text نہیں لگتا ہے انجن وغیرہ اس پہ تو text لگتا ہے لیکن کچھ imports ایسی ہیں جس پہ text نہیں لگتا وہ ہمارے سلیبس میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے under the section 60 of the act the federal government is empowered to prescribe any taxable goods which can be imported without payment of whole or part of sales tax تو اس کو پھر zero rate نہیں کہیں گے اگر تھوڑا سا sales tax لے گی تو zero rate تو نہیں ہونی چاہیے لیکن government imports کو بھی zero rate کر سکتی ہے لکھ لیں government imports کو بھی zero rate کر سکتی ہے جو چیزیں آپ پاکستان مانگوارے ہیں انجن وغیرہ government کہہ سکتی ہے کہ ایسا اللہ انجن یہ تو گاڑی اڑے گی اس پہ text نہ دو جی بھائی آپ ساتھالے بھائی کو کیا فرما رہے ہیں اچھا مجھے آواز نہیں change in rate of tax کافی ہیں سردی کافی ہیں اچھا نکالیں جی chapter 19 supply سے مراد sale ہوتے ہیں context بتائے گا یہاں supply سے مراد importer لے رہا ہے وہ context بتایا کرے گا chapter 19 نکالیں ہمارا آپ کا سب کا chapter 19 chapter 19 زندہ بعد chapter 19 okay question 23 اور سلان اگر آج آپ آہی گئے ہو تو بات ہو ہی جائے بیٹھو ذرا بات ہو بات ہو بہدر ایس ورکنگ کال آپ کا homework ہے question 22 جی yes student question 22 brother is working as a general manager with hi-fi limited subhanallah for the past 2 years یہ لائنہ پڑھ لیا کریں past 2 years مجھے نہیں بتا سوال میں اس کی کوئی significance ہے ہو ساتے پیپر میں کبھی کوئی significance ہو اس کی for the past 2 years the details of his monthly moments for the year ended 30 to 16 are as follows basic salary, medical allowance, house and allowance in recent to above brother was also provided with a following وہ سارے ڈیٹیل آ رہی ہے یہ سارے adjustments میں نے کلاس میں کرائی ہی ہے مختلف numerical میں ڈال کے yeah i know اس لئے میں ان میں سے کوئی discuss نہیں کر رہا نہ کوئی سوال لے رہا ہوں ساری کروائی ہی ہے کلاس میں okay other information relevant to tax year's hola is as follows on یکم جلائے پندرہ brother received following payments from his previous employer سلطان hospital requirement پڑھے کونسا سال ہے ہمارا 16 اور یہ پیسے کس سے مل رہے ہیں تو چھوڑے پڑے ہاں ہمارے سال کے پہلے دن مل رہے ہیں یکم جلائے پندرہ چھوڑے پڑے پڑے پچھلے ایمپلائر کے پیسے ہیں سالری is taxed on receipts receipts but the receipt following payments from his previous employer سلطان hospital ہے اس کا employer hospital okay بدر income and tax دے رہا ہوں یہ میں جگہ چھوڑا ہوں یہ پرانے ایمپلائر کی ڈیٹیل آجے گی یہاں پہ یہاں سے نئے ایمپلائر کی سوری یہ نئے ایمپلائر کی ڈیٹیل آجے گی اوپر والی اب پرانے ایمپلائر کی بب جی بھائی پرانے ایمپلائر سے میں کیا ملا چھے لاکھ in respect of underline کریں termination benefit میرے بھائی termination benefit آپ کو بھول گیا ہوگا اس کے دو تین نام اور ہیں golden handshake payment for redundancy اور loss of employment جا کے دیکھئے گا سیلوری کے چپٹر میں اس کے تین چار نام ہیں golden handshake لکھتا آپ کو یاد آجانا تھا یہ لکھ کے مجھے لگ رہا ہے maturity کو یاد نہیں آیا لیکن جن کو یاد نہیں آیا ہوگا ان کو شاید point number 6 پڑھ کے یاد آگیا وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ویسے یاد نہیں آیا تھا point 6 پڑھا تو ذہن میں آگیا کیونکہ پچھلے تین سالوں کا average rate کا data دیا ہوا تھا آپ بتا دیں کیا پچھلے تین سالوں کا average rate کا data دیا ہوا ہے کیا پچھلے تین سالوں کا average rate نکل سکتا ہے تو بھائی میرے خیال سے پیپر میں میں مشورہ دوں گا بڑے numerical میں دو طریقے سے solve نہ کریں میں نے آپ کو یہ calculation دو طریقے سے کرائی بھی ہے کہ golden handshake کے پیسے مل رہے ہیں ایک دفعہ normal numerical میں ڈال کے دیکھیں اور ایک دفعہ separate rate لگا کے دیکھیں میرا مشورہ بڑے numerical میں آپ ایسا کر لیں assume کر لیا کریں کہ separate rate بہتر ہے تو بڑے numerical میں میں یہاں اس کو ignore کر رہا ہوں میں اس amount کو یہاں ignore کر رہا ہوں جو ہمارا main format ہے numerical کا جہاں پہ میری heading کیا ہوگی income from salary یہاں پہ اس 6 لاکھ کو ignore کر دیں اور ڈالیں ہی نہ بلکہ ایسا کریں جس وقت سوال end ہو جائے اور taxable income نکل آئے tax نکل آئے تو جہاں آتے ہیں نا tax on income from property tax on securities وہاں اس 6 لاکھ کے اوپر tax لگا لیں تو وہاں اس 6 لاکھ کے اوپر جا کے tax لگا لیں solution میں اسی طرح ہوئے تو وہاں اس 6 لاکھ کے اوپر جا کے tax لگا لیں اور tax rate کیا لگائیں پچھلے 3 سالوں کا average تو میں main working میں اس کو ignore کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کہیں اور جا کے اس پہ کیا rate لگانے پچھلے 3 سالوں کا average چلیں جی نہیں نہیں جو کرنا ہے وہ میں نے کہہ دیا یہ کرنا زیادہ بہتر ہے اس لئے تو اس نے دیا 485,000 اب کوئی issue ایکلاس کے بعد پوچھ لوں 485,000 against gratuity under and unapproved جی بھائی gratuity unapproved ہے کتنی ملی 45% less exempt lower off 75,000 اور 50% of whatever it may be چھوڑیں آگے چلیں یہ adjustment میں نے صرف کرانی تھی اور ایک اور آگے آ رہی ہے اور یکم نے number 15 بدر فیلیل فیلین کوئی کوئی میں گر گیا نہیں فیلیل فیلیل کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہو گیا بیماری میں بیماری نے گھیر لیا اس کو فیلیل and was admitted to اپنا پرانا employer the hospital incurred 55,000 on his treatment but did not charge anything to بدر آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ اوپر medical allowance آ رہے نیچے medical facility آ رہی ہے تو یہ دونوں ہی کٹھے ہیں تو ان کو آپ میں دیکھوں گا نہیں بھائی ایک منٹ ایسے نہیں دیکھنا یہ employee different medical allowance کے ساتھ only medical allowance medical allowance کے ساتھ only medical allowance یہ employee different ہے نا تو employee different اس کو کیا سمجھ لیں only medical allowance اور یہ کیا ہے treatment یہ کیا ہے medical treatment اچھا یہ medical treatment ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے اس میں میرے بھائی وہ رول نہیں لگنا ہم نے 139 میں پڑھا تھا 5 scenarios میں سے کوئی scenario نہیں لگے گا کیونکہ hospital کے employees کو ایک alag benefit available ہے جو بہت بڑا benefit ہے اس لئے ان کو چھوٹے چھوٹے benefits دینے کی ضرورت نہیں ہے hospital کے employees کو ایک بہت benefit available ہے وہ نکال پیج نمبر income from salary 106 106 میں ایک point آرہ 53 A 53 A اس میں لکھا 53 A point for free or subsidized medical treatment by hospital to its employees اب آپ پہنگے یہ old employees ہے تو یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ old employee existing employee کوئی کوئی شرط نہیں ہے بچ جو مرضی employee اس کا employee تو ہے بلکہ ایک جگہ آپ یہ بھی پڑھا دوں پرانے employee کو benefit دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ آئیں آپ ایک اور page پر پرانے employee کو benefit دیا جا سکتا ہے پیج نمبر 90 پوائنٹ نمبر 5 any amount shall be assumed as receipt by an employee if it is paid پوائنٹ بی by past اور prospective تو پرانے نئے employer سے کوئی فرق نہیں پڑتا سارے employer ہی ہمارے جہاں ہم نے نگریہ کی ہیں تو سارے employer ہمارے تو اس لئے ہم کیا کریں میڈیکل ٹریٹمنٹ کون سا پوائنٹ تھا 53 تھا 53 کا A 53 A کا 4 پوائنٹ ہم نے پڑا ہے تو اس کو exempt کر دیں کیونکہ یہ کس کا employee ہے hospital کا کیا hospital اپنے employee کا مفت میں علاج کر سکتے ہیں اگر hospital اپنے employee کا علاج کر رہے تو 139 لگائیں جس میں 5 scenarios تھے یا اس کو بڑا benefit دے دیں سب ہی معاف کر دیں hospital اپنے employees کو علاج کرا دے college کے teacher کے بیٹے کو college پڑھا دے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں آگے آگے چلیں تو یہ معاف تھا کتنے لوگ نے معاف کر دیا تھا اس بنیاد پہ okay clear ہو گیا employer کا نام کیا تھا سلطان hospital میں نے ماننا پرانا employer تھا لیکن employer اگر علاج کروا دے date is exempt from tax life insurance premium کا tax rate دیں گے یہ پڑھیں 0.4 on 1 جکم جولائی جنوری سولہ بدر پرچیز 35 ہمارے سال بدر پرچیز 35 thousand shares ان لسٹڈ کمپنی اٹ روپیز پچیس پر شیر on 20 مارچ سولہ اسی سال he فلی سبسکرائی پندرہ پرسنٹ شیر آفرد بائی ایمیل ٹو ایس اگزیس شیر ہولڈر ایٹ اس اس کو ٹائم نہیں رہ گیا کل ڈسکس میں کرتا ہوں پوائنٹ فور ڈسکس کرلوں گا اور کل کوششن بائیس کریں گے ہاں یہ کلاس میں کروائی تھی بڑی ڈیٹیل میں آجو اب ٹی ار روم میں آجو